آج میں آپ لوگ کے ساتھ رس گلے نہیں رس گلے سے بھی زبردست رسپی شیئر کروں گی آج میں آپ لوگ کے ساتھ رس بھری کی رسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی سی اور یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش امدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست رسپی شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے رس بھری رس بری کیسے بنائیں گے مکمل ویڈیو کو واج کریں تاکہ آپ بھی اس طرح سے زبردستی یہ رس بری کی رسپی بنا سکیں یقین جانے آپ کو اس طرح سے بزار سے بھی نہیں ملنی اتنی یہ مزے کہ یہ رس بری بن کے تیار ہوتی ہے فٹا فٹ سے ایک کپ سوجی سے رس بری رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوجی کو ہم چھان لیں گے کوشش کریں اگر سوجی موٹے والی گرینڈر میں ڈال کے ایک دفعہ اس کو خلقا سا آپ پیس لیں بریق والی سوجی ہم ایسے ہی یوز کریں گے سوجی میں ڈالیں گے ایک کھنے کا چمچ گھی چائے آپ دیسی ڈالیں چائے دوسرا بس ایک چمچ ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے اور اس سوجی کو یہاں پر ہم نے بھون لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک سوجی کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا بس اس کا ہم نے کچھا پان ختم کرنا ہے چمچ چلاتے ہوئے لگاتار اس طرح سے سوجی کو تین سے چار منٹ تک بھون لیا ہے پیاری سی کشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ کرسپی بھی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں گے تو اسی طرح سے اس کا کلر ہونا چاہیے کلر آپ نے بلکل بھی چینج نہیں کرنا اس سے سٹیج پہ ہم آنچ بلکل لو کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ دودھ اور ساتھ ساتھ ہم چمچ چلاتے جائیں گے ایک کم سے سارا دودھ ہم نہیں ڈالیں گے اس طرح سے باقی کا بھی دودھ ہم سارا اس میں بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ سوجی میں گھٹلیاں بن لیں گے تو چمچ کی بیک سائیڈ سے آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے دبا دبا کے تاکہ اس میں گھٹلی نہ رہے گھٹلی بالکل بھی آپ نے نہیں بننے دینی اس طرح سے تو جب تک بیٹر فولڈ نہیں ہو جاتا ہم اس کو لگاتار اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس طرح سے چمچ کی بیک سائیڈ سے اس کو دباتے رہیں گے اس طرح سے دبا کے پھر ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور اس کو ہم اس طرح سے جب یہ پین چھوڑنا شروع ہو جائے اتنا ہم اس بیٹر کو پکا لیں گے بیٹر سارا ہمارا اکٹھا ہو چکا ہے اس طرح سے بہت زیادہ آپ نے اس بیٹر کو نہیں پکانا بس اتنا ہی ہم اس کو پکائیں گے یہ فولڈ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو اسی سٹیج پہ ہم ایک بڑے سائز کا ٹریلیں گے اس میں ہم سارا یہ بیٹر ڈال دیں گے تو اس طرح سے سارے پرے کے اندر ہم اس طرح سے اس بیٹر کو پھیلا دیں گے تاکہ یہ ہلک ہلکا سا تھنڈا ہو جائے چلیے جی رس بری کے لیے ہم چاشنی ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے آڑائی کا پانی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کب لیتی سوجی اور اس میں ہم ڈالیں گے چینی چاشنی کے لیے تو یہاں پہ چینی اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈیٹ کپ اس میں شامل کر رہی ہوں چینی کو ملٹ کرنا ہے اور بس ہم نے چینی میں دو سے تین بوائل لانے ہیں تو اس میں اچھے فلیور کے لیے ہم ڈالیں گے زافران تقریباً دو سے تین ڈالیں گے ہاف تی سپون ایلچی پورڈر وہ کے لیے اگر نہیں ہے تو دو سے تین ایلچی آپ مکھول کے ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ بوائل آ چکے ہیں چینی ساری ملٹ ہو چکی ہے اچھے سے چاشنی پاک چکی ہے بس اتنی ہم چاشنی کو پکائیں گے یہاں پہ چولہ بند کریں گے اس کوپر سے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے یہاں پہ بیٹر جو ہے وہ ہلکا ہلکا تھنڈا ہو چکے ہیں تھوڑا سا اس کو گرم رہنے دینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ ملک پورڈر یہاں پہ اچھے سے ہم نے اس بیٹر کو گوند لینا ہے اس طرح سے ہاتھ میں مسلتے ہوئے ایک دم سے ہم نے اس بیٹر کو سوفٹ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں مسل مسل کے میں نے اس دو کو اچھے سے سیٹ کر لی گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بالکل سوفٹ ہو جانے چاہیے ابھی ہم اس کی رس بری بنا لیتے ہیں چھوٹا سا ہم پیڑا لیں گے اس طرح سے ہاتھ میں دبا کے ہم اس کو اس طرح سے اچھے سے دبا کے سیٹ کر لیں گے تو رس گلے ہم اس کے نہیں بنا رہے رس گلے سے تھوڑا سا ہم یہ بیٹر زیادہ لیں گے اس طرح سے ہاتھ میں گول کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے چپٹا کر لیں گے ہاتھ میں اس طرح سے سٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے سارے ہم بنا کے تیار کر لیں گے آئل کو میڈیوم ہم نے گرم کر لیے جب آئل گرم ہو جائے تو اس ٹائم آپ نے آنچ لو کر دینی ہے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے رس بری شامل کرتے جائیں گے اور جب رس بری ہم اس طرح سے شامل کریں گے اس کو ہم دو منٹ کے لئے بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے دو منٹ کے بعد ہم اس طرح سے سائٹ ٹینج کر لیں گے اور یہاں پہ آنچ آپ نے لو کر لینی ہے تاکہ رس بری ہماری اندر تک اچھے سے گولڈن کلر تک فرائی ہو اور اندر تک یہ جو سوجی ہے وہ ہماری فرائی ہو جب ہم اس کو چاشنی میں شامل کریں تو ایک دم پرفیکٹ طریقے سے یہ پھول جائے ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست ہی ہماری یہ رس بری فرائی ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اچھا سا گولڈن کلر آنے تک بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تاکہ یہ اندر تک اس کے آئل جائے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت سوفٹ سی ہے تو اس کو اس طرح سے گولڈن کلر آنے تک ہم نکال لیں گے جی تو ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں کتنی زبردست یمی سی یہ فرائی ہوئی ہے دوسرے سائٹ پہ چاشنی کو میں نے ریڈی کر کے رکھا تھا اگر چاشنی آپ کی ٹھنڈی ہوگی تو اس کو نیم گرم آپ نے کر لینا ہے تو یہاں پہ چاشنی کو میں نے نیم گرم کر لیا ہے تو اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم اس میں رس بری شامل کر دیں گے تو ایک دفعہ سے ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے اس کو اس طرح سے اولٹ پلٹ کر دیں گے اور یہاں پہ رس بری ہم چاشنی کے اندر شامل کر کے اس کو پانچ گھنٹے کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ یہ ایک دم سوفٹ اور مزے کی اور رسیلی سے ہماری یہ رس بری تیار ہو تو اس طرح سے کور کریں گے پانچ گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ اپنے آنچ بالکل آن نہیں کرنی ہے تو پانچ گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ اور زبردست ہی ہے ہماری یہ رس بری اس میں چاشنی فر بھر چکی ہے اور یہ پھول چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم گانش کریں گے پستا کے ساتھ جی تو ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی سوست اور بہت ہی مدے کی یہ ہماری رس بری تیار ہوئی ہے جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اندر تاک اس کی یہ چاشنی بھار چکی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائکنٹ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پریس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نگانے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی رس بک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ